پتھان خوضہ سلیمان توسمی نے مرید کو ہکم گیا اب وہ جو مرید تھے نا وہ بال کاٹتے بھی تھے تو سنت کے بتا دیا یہ ہم لوگوں کی طرح نہیں کہ بچے کا یہاں سے بال کٹ گیا یہاں سے بال کٹ گیا بیچ سے چھوڑ گیا اور مجھے تو بہت تکلیف ہوتی ہے آپ کو پتہ یہ سب کیا ہے یہ جو جانور نمہ ہمارے بچے بال بنا رہے ہیں اور ماں باپ کو پڑی ہی نہیں ہے وہ کہہ رہے فیشن ہے فیشن ہے اگر آپ پاہر چلے جانا یورپ وغیرہ میں تو جو بچے یا جو جوان اس قسم کی ہیو سٹائل رکھتے ہیں دایا صاف بایا صاف بیچ میں کھڑے کھڑے بال کوئی پیلا بال کر رہا ہے کوئی لال بال کر رہا ہے کوئی پوری دھنک بنا دیا آسمان کی یہ باہر کے ملکوں میں اس بات کی نشانی ہے کہ یہ جو بچہ ہے جس کی ہیر کٹنگ ایسی ہے یہ عام بچوں سے ہٹ کر گندہ بچہ ہے میں بہت زیادہ کھل کے نہیں بول سکتا اشارے کی زبان آپ سمجھیں آپ سمجھیں یعنی وہ ہر برے کام اس لڑکے کے ذریعے کیے جا سکتے ہیں ماذ اللہ رب العالم اور آج اس گندے ہیر سٹائل اور عمل والے لڑکے کو یہاں کے لوگوں نے فیشن سمجھ کے اپنا لیا استغفراللہ تو دوستو اس سے توبہ کریں کریں گے نا انشاءاللہ اور بچے ان چیزوں سے خیر اور حدیث میں بھی قضاء کا لفظ آیا ہے اس سے روکا گیا ہے سنت چار ہے پورا بال حلق کر دیں یا کان کی عادی لو کان کی پوری لو یا اتنے لمبے بال ہوں کہ جو کاندے تک ٹچ ہو اور یا تو پورے بال ایک ہی سائز کے ہو سمجھے نا یہ سنت میں آتا ہے کچھ بال چھوٹے کچھ بال بڑے حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ نے اسے مقروع لکھا ہے اسے مقروع لکھا ہے تو اسے باتنے کی کچھ شکری